موسیقی رویر فرینڈز ایک بار پھر سے آپ سبی کا بہت بہت سواگت میرے چینل پہ تو فرینڈز جو میرا لاسٹ منڈے ہرمونکا ٹاکس کا ویڈیو تھا اس کا وشے تھا کہ ہم کسی بھی ہرمونکا کا سکیل جو ہے تو وہ کیسے ہم چیک کر سکتے ہیں تو میں نے کچھ ایک چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو بتائی تھی کیونکہ آپ لوگوں کی قویریز تھی اس کے رگارڈنگ فرینڈز اس ویڈیو میں بہت سے لوگوں نے مجھے سجیشنز دیئے پارٹیسپیٹ کیا لوگوں نے تو اس میں ایک چیز میں نے ریلائز کی کیونکہ آپ کے جو کومنٹس آئی یا کچھ قویریز آئی تو مجھے ایک چیز ریلائز ہوئی کہ اس ویڈیو میں بہت سے لوگ یہ جو ویڈیو تھا میرا اس میں یہ ان کو کنفیوجن رہا کہ شاید میں کسی سانگ کے سکیل کو ڈھوننے کی کچھ بات کر رہا ہوں جو میں نے ایپ پہلے تو جو میں نے ایپ یوز کی تھی وہ بہت سے لوگوں کا آپ میں سے میسیج آیا کہ اس ایپ کا نام بتائیے نام میں خیر ابھی بتا دیتا ہوں آپ کو اس کا نام ہے ڈریک ٹیونر تو یہ وہ ایپ ہے جو میں یوز کرتا ہوں بٹ اس طرح کی بہت سی ایپس ہیں ٹیوننگ ایپس ہیں جو کی اویلیبل ہیں آپ کسی بھی ایپ کو یوز کر سکتے ہیں اب دوسرا جو کوئنٹ آف کنفیوجن تھا تو یہ جو ایپس ہیں یہ کسی بھی سانگ کا سکیل ڈھوننے کے لیے ہم نے یوز کرتے ہیں بلکہ اگر کوئی نوٹ بج رہا ہے تو اس کی فریکوینسی چیک کرنے کے لیے یا وہ کونسا نوٹ ہے وہ دیکھنے کے لیے ہم اس ایپ کو یوز کرتے ہیں تو میں ابھی آپ کو ایک بار دکھاتا ہوں یہ کچھ اس طرح کی ایپ ہے تو آپ دیکھئے جیسے جیسے میں بول رہا ہوں تو میری جو فریکوینسی چینج ہو رہی ہے تو اس کے حساب سے یہاں پر نوٹ بھی چینج ہو رہا ہے تو جب ہم کوئی ایک نوٹ سٹیبل بجائیں گے تب آپ دیکھئے کہ اس کے اوپر وہ نوٹ جو ہے وہ ڈسپلے ہوگا تو آپ دیکھئے جو بھی نوٹ میں پلے کر رہا ہوں یہاں پہ وہ ڈسپلے ہو رہا ہے اور یہاں نیچے سے ہمیں پتا چلتا ہے یہ والا جو ڈسپلے ہے یہاں پہ کہ وہ جو نوٹ ہے کیا وہ پرفیکٹلی ٹیون میں ہے اگر نہیں ہے تو وہ کتنا اوپر ہے چڑھا ہوا ہے یا کتنا اترا ہوا ہے تو ان چیزوں کے لیے ہم اس ایپ کو یوز کرتے ہیں اور پھر مجھے آپ میں سے کچھ لوگوں نے یہ بھی کوئیری کی کہ کوئی ایپ بتائیے جو کسی سانگ کا سکیل ڈھونڈنے کے لیے ہمیں مددگار ثابت رہے تو فرنڈز میں نے پہلے بھی اس وشے پہ بہت سے ویڈیوز بھی بنائے ہیں آپ کو بتایا بھی ہے کہ ایپس تو بہت سی اویلیبل ہیں بات یہ ہے کہ جب آپ سانگ پلے کرتے ہیں تو مجھے اورٹی آف دا ٹائمز وہ جو ایپ ہے وہ اس کا جو سکیل بتاتی ہے وہ ایکچول سکیل نہیں ہوتا وہ غلط ہوتا ہے تو اس وجہ سے میں کبھی بھی کوئی ایپ اس پرپس کے لیے یوز نہیں کرتا کہ اس سانگ کا سکیل ڈھونڈنا پڑے تو وہ میں خود اس کو کیبورڈ کے اوپر بجا کے دیکھ لیتا ہوں تو مجیورٹی آف دا ٹائم مجھے پتا چل جاتا ہے نائنٹی پرسنٹ نائنٹی پرسنٹ کچھ سانگز ہوتے ہیں جو ٹپیکل سے سانگ ہوتے ہیں ان کا نہیں بھی پتا چلتا بات یہ چیز آپ کو ایکسپیرینس کے ساتھ آئے گی اگر میں آپ کو ابھی بتا بھی دوں میں نے بہت سے ویڈیوز میں بتایا بھی ہے تو پھر بھی ایسا نہیں ہے کہ میں نے ایک ویڈیو بنا دیا اور آپ کو ساتھ کے ساتھ سمجھ میں آگیا اور آپ سکیل ڈھونڈنے لگ پڑے ایسا بلکل نہیں ہے بہت سے سانگز جب آپ سنیں گے جب آپ بجائیں گے ان کو پروپرلی اس کے بعد جا کے ایکسپیرینس کے ساتھ آپ کو یہ جو سکیل ڈھونڈنے والی بات ہے تو یہ پتا چلے گی تو ای ہوپ کی جو آپ کی کنفیوزن تھی وہ میں نے دور کر دی کہ یہ ایپ کا جو میں نے ڈیمنسٹیشن دیا تھا وہ صرف اس لیے تھا کہ ہم کوئی ایک نوٹ اگر ڈونڈنا چاہتے ہیں اس نوٹ کی ٹیوننگ دیکھنا چاہتے ہیں اس نوٹ کی فریکوینسی اس میں نیچے فریکوینسی بھی ڈسپلے ہوتی ہے تو وہ اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ ایپ جو ہے ہمارے لیے فائدہ بات ہے تو فرنڈز یہی کچھ ایک پوائنٹس کلیر کرنے کے لیے میں نے آج یہ جو ویڈیو تھا یہ بنایا ہے تو آشا کرتا ہوں آپ کی queries جو تھی confusions تھی وہ میں نے کافی حد تک clear کر دی ہوں گی پھر بھی اگر کوئی آپ کو confusion ہے اس subject کے regarding اس topic کے regarding تو آپ بے جھجک comment کر کے یا mail کر کے مجھے آپ پوچھ سکتے ہیں and I will definitely try my best to address your query فرنڈز آج اس ویڈیو کو یہی پہ بھرام لگاتے ہیں اگلے کسی اور ویڈیو میں کسی نئے topic کے ساتھ پھر سے ملیں گے تب تک کے لیے do take care of yourself and goodbye for now